مالیکم اور ویلکم ہے آپ کا آج کی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑا باہر جا رہے ہیں آج یوم الوطنی ہے اور کچھ فائر ورکس کا بھی سین ہے تو دیکھیں کیا ہم وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اور کیا فائر ورکس ہم دیکھ سکتے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیا یہ پوسیبل ہے ہمارے لیے کہ ہم فائر ورکس پہ پہنچ کریں موسیقی موسیقی جی تو ادھر تو بھائی بڑی رونکیں ہیں پورا جو ہے وہ روڈ بھرا ہوا ہے کورنش روڈ اور ترہ ترہ کے آئٹم دیکھنے کو مل رہے ہیں بہرل جو ہے نا صحیح جو شک روش کے ساتھ منا ہی جا رہی ہے یہاں پر یوم الوطن ٹریفک کی کنڈکشن کو دیکھ کر پٹرول بھروانہ بہت ضروری ہو گیا تھا اور اسی محطے پر بانس کی فرنچائز بھی تھی اور پتہ لگا کہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے تو ہم بھی پھر لائن میں لگے جی تو بینس پہ آپ جو ہے وہ بینس کہتے ہیں یا بانس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس پہ آج 50% ڈسکاؤنٹ ہے تو وہ ہم ٹرائی کرنے لگے ہیں یہ میری فرسٹ رائم ہے میں اس سے پہلے سٹار بکس اور ٹیم ہارٹن کو ٹرائی کیا ہوا ہے اس کو میں فرسٹ ہم ٹرائی کرنے لگا ہوں دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اور کونسی کافی ہم ٹرائی کرتے ہیں وہ بھی آپ کو گتائیں گے ٹیم کافیز آرڈر کی ہیں ایک ہم نے آرڈر کی ہے سپانیش لٹے اور ایک جو ہے وہ ہمارے پاس ہے لانگ شورٹ میں وائٹ موکا اور جو تیسری ہے وہ سیمپل کیاپچین ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے فائنلی ہمارے بھی باری جو ہے وہ آنے والی ہے اور ففٹی پرسن ڈسکاؤنٹ ہے فرسٹ رائم میں نے ٹرائی کیا میں آپ کو ریویو دوں گا کی کیسا ایکسپیرینس رہا ہے میرا یہاں کا موسیقی 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 وہ ایک واقعی سٹینڈرڈ ہے پر سٹیل فنش کر دی تھی بٹ اوورال کوئی زیادہ مزا نہیں آیا جی تو مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تقریباً ساڑھے چھے ہو گئے ہیں اور منزل ہماری کافی دور ہے ابھی ہم امیر سلطان پر رہے ہیں اور ہمیں جانا ہے جدہ یارٹ کلپ دیکھیں پہنچتے ہیں ٹائم پر کے نہیں کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ٹرافک بہت زیادہ ہے ٹرافک کے ساتھ جو ایک میجر ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ روڈ کو جو ہے وہ بیریئر لگا کے بلوک کر دیا جاتا ہے اور پھر آپ کو اسی پوائنٹ پر آنے کے لیے ایک اچھا خاصا لمبا چکر کاٹنا پڑتا ہے جو زیادہ مشکل کی ہوئی ہے جگہ جگہ جو ہیں انہوں نے بیریئر لگائے ہوئے اور ہم موڑ نہیں سکتے ہم جانا چاہتے ہیں جدہ یارٹ کلپ میں لیکن وہاں پر جو ہے بڑا مشکل ہوا گیا ہے راستے بہت زیادہ بلوک کیے ہوئے پک جو ہے وہ ہم لوگوں نے دوبارہ جو کورا تھا وہاں سے آگے کی طرف جانا شروع کر دیا کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ٹرافک تھی اور شارل مرجان والی سائٹ سے ہو کر وہ محل سے ہو کر ہم لوگ جو ہیں وہ اب دوبارہ سے جدہ یارٹ کے طرف آ رہے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں کہ آگے کیا سین ہوگا میں بھی آگے ہمیں جانے دیں یا ہمیں پھر سے دوبارہ جو ہے وہ طریق ملک کی طرف بھیج دیں یا وہ آگے جا کر ہی پتہ لگے گا لیکن اس وقت تک ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ کرے گا کہ یہ روڈ کھلا رہے گا اور ہم جدہ یارٹ کلپ پہنچ رہیں گے بڑی مشکل سے ایک جگہ پہ ہمیں پارکنگ ملی ہے اور اچھا خاصا فاصلہ ہے یہاں سے بائی واف پارکنگ تو لگ گئی ہے لیکن فاصلہ بہت زیادہ ہے کافی زیادہ پیدل چلنا پڑے گا یہاں سے جدہ آٹ پرومینٹ کی طرف جانے کے لیے اور قربانی دینی پڑے گی اگر آپ نے فائر واف دیکھنی ہے تو آئے آپ کو ایک بڑا اچھا سا منظر دکھاتے ہیں بڑا خوبصورت سا منظر ہے گرین کلر کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ یہاں پر چمک ہے دمک ہے اور گرین کلر آپ کو بہت زیادہ نظر آرہا ہے وہاں آپ کو دکھاتے ہیں لین جی اب ہے لمبی واک اور یہ کر کے ہم نے پہنچنا ہے جدہ آٹ پرومینٹڈ پارکنگ لگا کے اب جو ہے وہ ہم بڑی تیزی سے آرام سے پیدل جو ہے وہ جا رہے ہیں اپنے منظل کی طرح یعنی مسید رحمہ کی طرف جہاں پہ جو ہے وہ فائر بڑکس ہونی ہے نو بجی ہے اور اسے پریں آئٹ پٹھ کے پندرامے ہیں اس موقع پہ جو سب سے موشکل کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پارکنگ کا اور جب آپ کو پرپر پارکنگ مل جائے آپ کی گاڑی لگا دی جائے اور اس کے بعد پر آپ چاہے لمبی واک بھی ہے نا تو پرابلم نہیں ہے ادر وائز آپ راش میں فسے ہوئے ہیں اور مسلسل گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ چیز بڑی پرابلمیٹک ہوتی ہے پھر پارکنگ ملنی ہے نہیں ملنی ہے یہ ٹینشن آپ کسی جگہ پر جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے تو میری کوشکل ہی ہے اور دور بھی پارکنگ ویلے گی ہے تو آپ پارکنگ لگا دیں بڑی یو موونن ون اینڈا ٹا کڑی اب یہاں پہ جو ٹرافک کا پرابلم ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہ ایزیلی سے ساول ہونے والا بھی نہیں کیونکہ پارکنگ بہت کم ہے اور لوگ بہت زیادہ ہیں لے جی جی دہ آرٹ پرومینٹ کے بلکل قریب ہم آگے ہیں اور یہاں پر تو بھی دھاشا رش ہے کچھ بالونز جو ہیں انہوں نے چھوڑے ہیں اوپر ہوا میں کافی زیادہ تعداد میں اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں بھائے بریج جو ہے وہ ہمیں جانا پڑے گا اور راشہ آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہے ایک تو راشہ اوپر سے گربی ہے بہت زیادہ تو مشکل ہوگی نو بجنے میں اس وقت پانچ سے سات منٹ باقی ہیں اور ہم اس وقت بلکل اسی پوزشن پر ہیں جہاں پر فائر وقت سٹارٹ ہونی ہے مجھے امید اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن ہم ان ٹائم جو ہے الحمدللہ پہنچ کے ہیں ہوتا زیادہ راشہ ہے یعنی اتنی امید نہیں تھی اتنا راشہ ہے اور مستہ یہ ہے حبس بہت زیادہ ہے تو اس گرمی میں اتنے راش کے ساتھ مزید حبس ہے اندر سے ٹنشن لگی ہے کہ واپس کیسے جانا ہے اور کیا اس کا تلکہ کا رکھتا ہے تو وہ آپ کو دیکھیں گے پانچ منٹ رائے گئے ہیں فائر وقت سٹارٹ ہونے پانچ منٹ رائے گئے ہیں پانچ منٹ رائے گئے ہیں پانچ منٹ رائے 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 ہیں موسیقی 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 اگر آپ рабی اللہ حافظ اگر آپا کی دنیا مطلب ہوگا میکنٹ نے اللہ کی دنیا کاام捐 تک کمر جنarently ایک طالب بتتیر خاص رکھتا ہے بہت دنیا لکھتا ہے اینا پاک걸تا ہے ہم نے جان Article کا بہت دنیا لوٹydترین بھٹیا اور تو چاہتا ہے سو ہی ریلی انجوائے گئے پانی کا بوت مسئلہ ہے پانی بھی مل رہا اور دوسرا سلش وغیرہ کوئی بچی ستھنڈی نہیں ہے پانی مل بھی رہا ہے لیکن تین ریال کا پانی اور گرم پانی تو نہ پیاس بجنی ہے نہ پیاس بجنی ہے تو اس کے لیے بھی لمبی لائن میں کھڑا ہونا پا رہا ہے یہ ایک پرابلم جو ہے وہ ہم نے فیس کیا ہے باقی چیزیں بہت زبردستی خاص طور پر آتش پازی ہیں تو کیا کہتے ہیں پورا کر دیا اس آف پتاب جی تو اب واپسی کا سفر ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ رش بہت زیادہ ہوگا ٹرافک کا تو جو ہوگا سو ہوگا فیلحال تو یہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ رش ہے اس طرح سے سیڑھیا چڑے ہیں بڑا مشکل کام تھا یہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ ہوگا ہے یہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ ہوگا ہے پھس پسا کے بس ایک دوسرے کا بازو پکڑ کے کھینچ کے چاہا کے ہم لوگ اوپر آئے ہیں اور اب دی فاصلہ بھی کپی زیادہ جہاں پر گاڑی پارکی ہوئی ہیں اور یہاں پر پانی بھی نہیں ملا آتش بازی جو ہے نو اچھی خاصی میں بھی پڑھ دی گیا چلے خیرے بہت بہت اس لئے جو ہے نا وہ اتنا پرابلم نہیں ہے بہت بہت اب جو ہے ابھی بھی زخمہ کافی زیادہ ہے بہت دو بہت دو موسیقی چار بجے کے نکلے ہوئے ہم تقریباً اس وقت بارہ بجے گھر آئے ہیں اور اور وہاں بھی اچھی خاصی کی بہت میں یہ کہوں گا کہ بلچوں کے ساتھ نکلنا تھوڑا مسکل ہوتا ہے بہت جو فائر ورک تھا وہ ورث واشتن تھا تو اتناس گوڑ تو میں یہ کہوں گا کہ فائنلی اتناس گوڑ تردو واش ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو ہوففلی آپ میں بھی انجوائے کیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اپنا موسیقیان لکے گا لافلس نیکس موسیقی